بولیٹن کا باقاعدہ خاص کریں گے تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ رضا کرانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے اٹھالیس گھنٹے کی محلت رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج اور گرفتاری کرنے کی ہدایات بھی جاری منگل صبح سے بازابطہ آپریشن شروع ہو جائے گا وزیر علا پنجاب کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر خصوصی جلاس ہوا جس میں سیکیٹری ٹرانسپورٹ، سی سی پی او، کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر، اسسسٹنٹ کمیشنر اور پولیس حکام نے شرکت کی وزیر علا پنجاب محسن نکمی نے تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا وزیر علا محسن نکمی نے اسسسٹنٹ کمیشنر اور اسپی حضرات کو متعلقہ علاقوں میں آپریشن کی تیاری کی ہدایات بھی جاری کر دی انصداد تجاوزات مہم میں کوئی نرمی اور ریائیت نہیں ہوگی سختی کرنی پڑی تو کریں گے وزیر علا محسن نکمی نے کہا کہ 48 گھنٹے کی محلت کے بعد لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا دوسری جانب حکومت پنجاب کا تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ نگران وزیر علا پنجاب کی ہدایت پر تجاوزات مافیا کو 48 گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا گیا الٹی میٹم ختم ہونے پر باقی تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن اور قانونی کاروائی کا آغاز منگل سے ہونے جا رہا ہے حکومت پنجاب نے تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ایڈمنیسٹریٹر بلدیا عزمان رافیہ حیدر کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اس موقع پر رافیا حیدر کا خینا تھا کہ شہر کے تمام نو زونز میں اہم شہرہوں کی لسٹ بھی تیار کر لی گئی ہے ریگولیشن ونگ کا دو سو چالیس رکنی خصوصی سکوارڈ بھی تشکیل لے دیا گیا چودان ٹرک اور دیگر مشینلی انصداد تجاوزات آپریشن کے لیے استعمال ہوں گے آپریشن اسسٹنٹ کمیشنرز ایس پی ٹرافک پولیس اور بلدیا عزمان افسران کی نگرانی میں ہوگا جبکہ راوی زون شہرہوں میں شہدرہ موڑ امامیہ کالونی شامل ہیں اور اسی طرح سے داتا گنج بخش زون میں پیر مکی مول روڈ اور اسلام پورا بازار کو شامل کیا گیا ہے سمناباد زون میں ایل او ایس چوبرجی یتیم کھانا میں آپریشن ہوگا جبکہ علامہ اقوال زون میں ملتان روڈ اور رائیون روڈ کو شامل کیا گیا ہے اسی طرح سے نشتر زون کی بات کی جائے تو کینشی تک آنا نو اور اس کے علاوہ شنگھائی پل سے پل بندیا والا اور اڈاپٹ لورٹ رائیون روڈ کے علاقے شامل کیے گئے ہیں گلبرگ زون کی بات کی جائے تو علامہ اقبال روڈ ایمپریس روڈ اور حاجی کیمپ شامل ہیں عزیز بٹی زون میں دھرمپورا سے ہربنسپورا کے علاقے شامل ہیں جہاں پر تجاوزات کا آپریشن کیا جائے گا اور شالامار زون میں جیٹی روڈ کبز ٹوڑتا سکھ نہر اور شالیمار لنک روڈ کو بھی شامل کیا گیا ہے وزیر اللہ پنجاب موسن نقوی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انیکشن وزیر اللہ پنجاب نے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے قرائے میں قمی کا تاسک دے دیا وزیر اللہ کی سوام دیفتی کمیشنرز کو آج رات تک قرائیوں میں قمی کی ڈیڈ لائن اور مزید آپ کو بتائیں کہ وزیر اللہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں قمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے علی رامے ہمارے ساتھ ہیں علی رامے آگاہ کیجئے گا وزیر اللہ نے کیا انسٹرکشنز دیئے اس حوالے سے جی بلکل وزیر اللہ پنجاب نے پیٹرولی مسنوات میں کمی کے بعد آپ کو یہ ٹاسک دیا ہے ڈیپٹی کمیشنرز کو لہور سمید پنجاب پھارک کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو کہ وہ اب ٹرانسپورٹ میں قرائےوں کی کمی کے حوالے سے جو ہے وہ پوری پور پر اقتامات کریں اور اس حوالے سے اہم ٹاسک جو ہے ان کو دے دیا ہے اور ہدایت بھی جاری کی ہیں کہ اگر کوئی ٹرانسپورٹر جو ٹرانسپورٹرز ہیں اگر اس پر عمل درامت نہیں کرتے تو ان کی خلاف فوری جو کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے تو وزیر اللہ پنجاب نے کہا کہ اب تو دونی مسنوات میں اور ڈیزل میں خاص ہو واضح کمی جو ہے وہ ہوئی ہے تو واضح کمی کے سمراج جو ہے وہ عوام تک مہنشنے چاہیے جس کی اثر وجہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ میں قرائے کی کمی ہے تو اس پر وزیر اللہ پنجاب نے یہ ہدایت جو ہے وہ مطلقہ اجلاع کو تمام اجلاع کو پنجاب کے اوام کے لیپی کمیشنرز کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ فوری طور پراج سے ہی اس پر عمل درامت شہو کروائیں گے کارائوں میں کمی کے سمراج عوام تک پہنچائے جائیں بہت شکریہ علی راہ میں آپ نے اپڈیٹ کیا تو بات ہو رہی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے وزیر اللہ پنجاب عوام تک ریلیف پنچانے کے لیے متحارک ہو چکے ہیں انڈرسٹی قرائوں میں کمی کے احکامات پر عمل درامت شروع ہو گیا اے سی اور نون اے سی بسز کے قرائوں میں دس سے پانچ پیسد تک کمی جبکہ لاہور سے فیصل آباد اے سی بس قرائیا سات سو اسی روپے کر دیا گیا ہے اور لاہور سے فیصل آباد نون اے سی قرائیا پانچ سو روپے کیا جا چکا ہے راول پنڈی اسلام آباد اے سی بس کا قرائیا پانچ سو پچاس روپے کر دیا گیا ہے اور راول پنڈی اسلام آباد نون اے سی بس کا قرائیا نون سو روپے ہو گیا ہے جبکہ لاہور سے مردان اے سی بس کا قرائیا دو ہزار کر دیا گیا ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں اس قبر کی رومیل علیہ آسی آج بلکل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد وزیرالہ پنجاب کے حکم پر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے لہور سے دیگر شہروں کو جانے والی ایسی اور نان ایسی بسوں کے قرائیوں میں دس فصد تک جو کمی ہے وہ کر دی گئی ہے میرے ساتھ اس وقت ٹرانسپورٹرز اور مسافر موجود ہیں سب سے پہلے ٹرانسپورٹرز سے بات کریں گے اور جانے گے کہ لہور سے کن کن شہروں کو جانے والی جو بسیں ہیں ان کے قرائیوں میں کتنی قمی کی گئی ہے جی بتائیں گے جی کتنے جو قرائیوں میں کمی ہے وہ کی گئی ہے لاہور سے اسلام آباد ملتان سرگودہ میاں والی کے قرائے بتائیے گا دوسرے بتائیں گا کہ اس پر آپ کیا کہیں گے پٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کمی پر کو آپ کو بھی فائدہ ہوا ہے جی ہمیں تو یہ فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا ہم چاہتے ہیں مسافر کو فائدہ دیں اور وزیرا پنجاب کے جیسے رات کو ہمیں نوٹی پیشن جاری ہوا میدہ کم قرائے میں سیکٹرک ٹرانسپورٹ سے ہماری میٹنگ کو یقین دینے کرائی ہمارے قرائے کم ہوگے جو چھوٹے روٹ پہ ہیں وہاں پہ پہ پچاس پہ کم ہوگے سور پہ کم ہوگا جو بڑے روٹ ہیں اس پہ دو سور پہ کی کمی ہے دائی سور پہ کی کمی ہے لیکن ہم منو من وزیرا پنجاب کے جو آٹر ہیں اس کی آٹر کی تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ مزید اور تیر کی قیمتیں کم ہو تائیہ گا جی آپ نے کہاں جانا ہے پہلے کتنا کرایا تھا اور اب کتنا کرایا میں نے اسلام آباد جانا ہے پہلے ساٹھے پندہ سو پچاس روپے کرائی تھا اب ساٹھے تیرہ سور پہ ہو گئے تو ہم شکریہ دات کرتے ہیں رزیرا عظم جان کا کمی ہی کمی ہوگی اسلام آباد کے کرای جی 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 آجی بلکل اسلام آباد جانے والے مسافر ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ پندہ سو پچاس روپے کرایا تھا اسلام آباد کا جسے کم کر کے تیرہ سو پچاس روپے کر دیا گیا ہے لائےوں میں سو سے دو سور پہ کم کیے گئے ہیں تو ٹرانسپورٹرز بھی آہ خوش ہیں اس فیصلے پر دوسری جانب جو مسافر ہیں ان کی جانب سے بھی آہ خوشی کا جو اظہار ہے وہ کیا جارہا ہے جی رومیل بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا سموکی رکھ تھام کے لیے محکمہ صحت مزید متحرک ہے محکمہ صحت کا تمام سی ای او اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آتھورٹی کو مراصلہ جاری ہو چکا ہے آگاہی کاؤنٹرز کا قیام ہسپتال میں آگاہی کی سرگرمیات تیز کرنے کی جائیں یہ ہدایہ آجار کی گئی اس مراصلے میں اور مزید آپ کو بتائیں کہ ہائی دیپنڈنسی یونٹ کو تمام ضروری سہولیات کے ساتھ پال بنایا جائے یہ بھی ہدایہ آجار کی گئی ہے مراصلے میں اور پنجاب کے اس لاسکولوں دفاتر میں آگاہی سیشن بھی کرائے جائیں یہ بھی کہا گیا ہے تو سموک کی رکھ تھام کے لیے محکمہ صحت مزید متحرک ہو چکا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں اس قبر کی عزمت آوان سے جی عزمت تاکہ بروقت کاروائی سے آنے والے دنوں میں جو سموک کا جو خاتمہ اس کو یقینی بنائے جائے گزشتہ روز شہر لہور میں جو مسنوری بارش ہے اس سے بھی جو ہے وہ ائر کوالٹی انڈیکس میں بہتری نظر آئی ہے اسی وجہ سے آج شہر لہور آہ دنیا بھر میں جو الہودہ ترین شہروں میں پہلے سے اب چھٹے نمبر پر آ گیا ہے تو مزید اس طرح کے سٹیپ لینے سے سموک کو جو ہے وہ مزید جو کنٹرول ہے وہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہسپتالوں کے اندر جو ان لیگل جو فضلہ ہوتا ہے اس کو جلانے سے بھی جو منع کیا گیا خاص کر جو ہوسپیٹل کی جو ویس منیجمنٹ ہے ان کو کہا گیا کہ مکمل طور پر ایس او پیز جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ غیر گونی طور پر فضلہ جو ہے وہ نہ جلا جائے اگر اس طرح کے جو سٹیپس ہیں اگر ان کو بروقت دیا جائے گا تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیش بورٹ پر اپلوڈ بھی کیا جائے گا تاکہ محکمہ سہت سی اوز اور ڈی ڈی ایچ اوز کی کارکت کی بھی دیکھے گئے کہ کتنی جو پلیسز انہوں نے مرتب کی ہے تو سموک کو روکنے کے لیے اس وقت محکمہ سہت متارک ہے اور اپنے سی اوز اور ڈی ڈی ایچ اوز کو بھی اس حوالے سے اگاہ کر دیا گیا کہ وہ بروقت جو ہے وہ اقدامات لے اور شہروں کو سموک سے فوری طور پر بچانے کے لیے جو ہے وہ بہترین جو سٹیپس لے کر لوگوں کو سموک سے پنجاب برک کے اندر بچائیں جی عظمت آپ کا بہت شکریہ آپ نے بیٹ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے